چائنہ کے شہر وہان میں کرونا وائرس پھیل چکا ہے جس وائرس کی افضائش چمگادڑ میں ہوئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ دیگر جانور جن میں چمگادڑ، لومڑی، بھیڑیا، مگرمچ، چوہا، اس طرح کے دیگر موزی اور محلک جانور شامل ہیں جن کے کھانے کی وجہ سے یہ مرض انسانوں کے اندر منتقل ہوا ہے اور اب حالت یہ ہے کہ انسان کے کھانسنے، سانس لینے اور ہاتھ ملانے سے یہ مرض دوسرے انسان کے اندر منتقل ہو رہا ہے اس حوالے سے ہمارے لئے بہت ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تک اس مرض کا علاج دریافت نہیں ہوا اور اب تک صرف احتیاطی تدابیر ہیں اور یہ احتیاطی تدابیر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے ہمیں ذکر فرما دی تھی جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ جو جزام کا مریض ہے اس سے ایسی بھاگو جیسے شہر سے ڈر کے بھاگتے ہو کہ جو بیمار جانور ہیں ان کو صحیح جانوروں کے ساتھ نہ رکھا جائے جس شہر میں تمہیں پتہ چلے کہ وہاں تعاون ہے وہاں نہ جاؤ اور جہاں پر تم موجود ہو کہ تعاون کی وبا پھیل چکی ہے اس شہر سے باہر نہ نکلو تو اس لیے یہ احتیاطی تدابیر شریعت کی طرف سے ہیں لیکن کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس میں متعدی یا وبائی مرض اس کے اندر یہ صفت کا پایا جانا اپنی طرف سے ہو یہ تاثیر اس کی اپنی ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی خلقت کی طرف سے ہے اور جس موقع پر اللہ تعالیٰ جس شخص کے لیے چاہتا ہے اس میں مرض منتقل ہوتا ہے جس زگاہ چاہتا ہے وہاں منتقل نہیں ہوتا اور اس مفہوم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سی بخاری اور مسلم کی حدیث میں بیان فرمایا لا عدوہ کہ کوئی بیماری خود سے متعدی نہیں ہے اور ہر بیماری بھی متعدی نہیں ہوتی کہ انسان ہر مرض کو متعدی اور وبائی سمجھے اور اس مرض سے دور رہے اس مریض سے دور رہے اور اس کی عادت سے بھی دور ہو جائے اب کچھ چیزیں اور ہمارے اس حوالے سے سمجھنے کی ہیں جن کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور علوہیت کے ساتھ کہ وہ ہمارا مالک ہے وہ با اختیار ہے وہی عبادت کے لائق ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اسألونکا ماذا احل لہم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کونسی چیز ان لوگوں کے کھانے پینے کے لیے حلال ہے اللہ کے نبی بیان فرمائی احل لکم الطیبہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اب یہ پاکیزہ کا ذابطہ کیا ہے کونسی چیز پاک ہے حلال ہے ہمارے استعمال کے لیے درست ہے اور کونسی چیز حرام ہے اس چیز کا تعین میں اپنی اقل اور فطرت کے ذریعے سے نہیں کر سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ذمہ داری اللہ تعالی نے بیان فرمائی کہ آپ اللہ کے حکم سے اچھی چیزوں کو پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور گندی چیزوں کو خبیز چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جو بھی اللہ نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے کیونکہ ان سب چیزوں کا خالق اللہ ہے ان جانوروں کا بھی اور میرا بھی میرے جسم کے حوالے سے وہ اچھی طرح سے واقف ہے کہ کونسی چیز میرے جسم کے لیے بہترین ہے اچھی ہے سود مند ہے وہ اللہ تعالی نے میرے لیے حلال کی ہے جو چیز میرے جسم کے لیے نقصان دے اس کی خلقت میں اپنے فوائد ہیں یہ جانور عابس نہیں ہے فضول نہیں ہے لیکن یہ میرے لیے نقصان دے ہیں اللہ تعالی نے انہیں میرے لیے حرام قرار دیا ہے یہ مضمون آپ کو قرآن مجید کے چھٹے سپارے میں سورہ مائدہ کے اندر تفصیل سے ملے گا وہ سورت ہی انسان کے جسمانی حفاظت کے اصول اور ذابطوں کے حوالے سے ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے جسم کی حفاظت کرنی ہے کس طریقے سے ہم نے ایسی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا کونسی چیز کونسے جانور ہمارے لیے حرام ہیں کونسے جانور حلال ہیں اور حلال بھی ہیں تو کس طریقے سے حلال ہوں گے کس طریقے سے انہیں زباہ کیا جائے گا بسم اللہ کے حوالے سے یہ تک ذکر فرمایا کہ جس جانور پر نہ پڑی جائے وہ حلال نہیں ہے کیونکہ ان چیزوں کی اپنی ایک تاثیر ہے یہ چیزیں ہمارے وجود میں ایک اثر رکھتی ہیں یہ حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی اس کے پیچھے وہ ان چیزوں کا سب چیزوں کا خالق ہے جب یہ حکمتیں ہیں تو یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہم سے زیادہ خیال رکھنے والا ہے اسے ہمارے حوالے سے ایک ایک چیز کا علم ہے اب ان چیزوں کی تعین کی حوالے سے اگر ہم یہ ذابطہ طے کر دیں کہ جو قرآن نے حلال کیا ہے وہی حلال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حلال یہ حرام کردہ چیزیں ہمیں قبول نہیں ہیں احادیث ایک روایات ہیں راویوں کی باتیں ہیں تو پھر گدہ بھی کتہ بھی اور بھی دیگر موزی اور بھیڑیے ایک قسم کے جانور یہ سب حرام ہمارے لئے قرآن مجید سے نہیں ہو سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدے کو حرام کیا کتے کو حرام کیا آپ نے فرمایا کہ وہ جانور جو دین آپ منصبہ ہیں جن کی کچلیاں ہیں وہ درندے جانور وہ ہمارے لئے حرام ہیں ہم ان کو استعمال نہ کریں کیونکہ ان کے کھانے سے ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا ہوں گی وہ نقصان دیں ہمارے جسم کے لئے تو لہذا اپنی اقل اور فطرت کے ذریعے سے ہم حلال اور حرام کا تعیون نہیں کر سکتے موزی اور محلق امراض میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ وہ مرض ایسا آج دنیا میں پھیل رہے کہ ساری دنیا اس سے پناہ مانگ رہی ہے اور حفاظت یہ تدابیر اختیار کر رہی ہے تو لہذا اپنی اقل اور فطرت کو ہم بعد میں رکھیں اللہ کی حکمت اللہ کا حکم وہ حکیم بھی ہے اور حاکم بھی ہے وہ پہلے ہیں وہاں پر ہم اپنے سر کو جھکا دیں اور اللہ کے ایک ایک حکم کو تسلیم کریں اور چوبیس گھنٹے اپنے اللہ کی عبادت میں گزاریں اس حوالے سے ایک اہم ترین چیز یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور حکمات کو ہمیں مسجد سے باہر لے جانا پڑے گا ہم وہ سیکلر طبقہ نہیں ہیں کہ جو عبادت دین کو مسجد کی حد تک محدود رکھتے ہیں بلکہ ہمارے نزدیک ہماری خوشی ہو غمی ہو کاروبار ہو گھر بار ہو ہمارے تعلقات ہو ہم ہر چیز میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے محتاج ہیں کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارے لیے کون سا انداز اور کون سا طریقہ بہتر ہے میری صحت کے لیے میرے جسم کے لیے میری آخرت کے لیے میری دنیا کے لیے میرے معاشرے کے لیے کیا طریقہ کار کیا انداز اپنانا میرے لیے بہتر ہوگا اگر یہی انداز ہم اختیار کریں کہ دین مسجد کی حد تک رہے باقی میری سیاست میرا کاروبار میرا انداز زندگی میرے طریقے کے مطابق چلے تو پھر نتیجہ یہ آپ کے سامنے ہیں یہی لوگ ہیں میرا جسم میری مرضی ان کا جسم تھا ان کی مرضی تھی نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے اب مرضی اللہ کی چلے گی سنس صدریہم من حیث لاعلمون اللہ جب گھیرتا ہے پھر انسان کو آتاہم العذاب من حیث لاعشورون وہاں سے پکڑتا ہے جہاں سے اسے ہوش بھی نہیں ہوتی کہ یہاں سے میں پکڑا جاؤں گا جسم یقینا اللہ تعالی نے مجھے عطا کیا ہے لیکن اس پر اگر میں اپنے اللہ کی مرضی چلاؤں گا تو میں سلامتی کے ساتھ جی سکوں گا نہیں تو اگر اس پر پھر اللہ نے اگر اپنے عذاب کی مرضی چلائی تو نتائج آپ کے سامنے ہیں لہذا اللہ کے احکامات کو زندگی کے ہر ہر حصے میں لے آئیے آخری پیغام جو امت مسلمہ کے لیے ہیں مظلوم امت کے لیے ہیں کہ جہاں جہاں ظلم ہوتا ہے ہم کچھ کر سکتے ہیں تو کریں نہیں تو پھر آخر میں اللہ مظلوموں کی طرف سے انتقام لینے والا ہے کچھ لوگ چائنا کے ایسے تھے جنہیں ایمان کی بنیاد پر سزائیں دی گئیں قید کیا گیا اپنوں سے دور رکھا گیا آج کچھ لوگ ان کے ایسے ہیں جو آزاد بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن اس شہر کو بند کر کے محصور کر دیا گیا یہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں تو اور کیا ہے وَمَا كَانَ رَبُّ كَنَسِيَّ اے اللہ کے نبی آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے یہ بہت ساری عبرتیں اور سمجھنے کی چیزیں ہیں صرف اس ایک چھوٹے سے وائرس کے ذریعے سے ایک بیماری کے ذریعے سے جو ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے اللہ کی طرف پر لٹنے کے لیے کافی ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بروقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکشن بلزے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ